میں آج بڑی مجھے خوشی ہوئی جب میں مجھے سی ایم ہاؤس میں یہاں آ رہی تھی تو میرے جو آگے پائلٹ آفیسرز تھیں وہ تینوں کی تینوں خواتین تھیں اور میں ان کے ساتھ میں نے تصویر اسروائی ان کا نام یہاں پر لکھا ہے ایک سبا تھی عروسہ تھی اسما تھی کہاں ہیں جی یہ ہیں ایدھر موجود ہیں ہیں اور پھر جو ہماری سی ٹیو اے لہور کی امارا بریلینٹ تھا تو انہیں اور مجھے آج جنہوں نے ریسیب کیا وہ امارا تھی سی ٹیو ان سے میری پہلی بھی میٹنگ ہوئی تھی بڑی اچھی ٹرافیک پہ انہوں نے مجھے میں نے جب ان کو کہا کہ لہور کی ٹرافیک کو امپروف کرنا ہے تو شی وز انسٹرومنٹل اگر ہیں تو سیج پہ آ جائیں دنیا کو دیکھنا چاہیے ہمارا آ جاؤ آ جاؤ یہ دیکھیں ٹرافیک بارڈنز ماشاءاللہ جو آ رہی ہیں یہ میرے اس کو کانوائی کو لیڈ کر رہی ہیں کی ماشاءاللہ موٹر بائک سلا رہی تھیں اور انوش جو ایس ایس پی ہیں سبرا خان ایس پی ہیں شادیہ ایس پی ہیں کائنٹلی سب سٹیج پہ آئیں میں میں دیکھنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں لوگ بھی آپ کو دیکھیں کم میں اتنی خوش ہوتی ہوں کل میں سرگودہ گئی بھی تھی ماں میں میں نے پولیس آفیسز دیکھی ینگ ماشاءاللہ انٹرپرائزنگ خواتین اور تھانوں میں میں نے دیکھا کہ پولیس آفیسز تھی جو ویمن ڈیس کے انہوں نے بنائی ہیں اور میں آئی جی صاحب کو شاباش بھی دیتی ہوں ان کے پورے پولیس دپارٹمنٹ کو میں شاباش دیتی ہوں انہوں نے خواتین کی ٹریننگ کر کے ان کی انڈکشن کیا اور انہوں نے مجھے ایک ان کا پروگرام ہے جس پہ یہ مجھے بلانا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو یہ کہا میں نے کہا میں ضرور آؤں گی لیکن میرے لئے پہلے ایک پولیس کی وردی سلوائے میں وہ یونیفورن پہنگ کے آنا چاہتی ہوں اور یہ بھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جہاں پر میں جاتی ہوں وہاں پر میں دیکھتی ہوں کہ صرف پولیس آفیسز نہیں ہماری جو ایچلی ہماری ڈی سیز ہیں کمیشنرز ہیں اے سیز ہیں فر انسلس یہ ڈی سی لاہور راقیہ ہیں ہر جگہ یہ کمال کا کام کر رہی ہے تو مجھے اتنا فخر ہوتا ہے آپ سب کو دیکھ کر میری اپنی منسٹرز یہاں پر بیٹھی ہیں مریم اورنزیب صاحبہ بیٹھی ہیں اور ازمہ بیٹھی ہیں اور میری اپنی ایمین ایز یہاں پر بیٹھی ہیں ماشاءاللہ ایمپی ایز بیٹھی ہیں یہاں پر بہت میلتی انسپرائزنگ خواتین ہیں اور یہ بھی افسوس کی بھی بات ہے کہ ایک خاتون کو اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے ورنہ اکنالجمنٹ نہیں ہوتی اور میں اپنی آپ کو مثال دیتی ہوں مجھے بھی اپنی پارٹی میں کیونکہ بہت میل ڈومینیٹڈ ہسٹورکلی یہ پارٹی رہی ہے تو مجھے بھی اپنی جگہ بنانے کے لیے بارہ تیرہ سال بہت میلت کرنی پڑی لیکن آج اگر میں یہاں تھڑی ہوں تو یہ ہر اس خاتون کے لیے ماں کے لیے بیٹی کے لیے بہن کے لیے میسج ہے کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو عورت ہونا آپ کے جو خواب ہیں آپ کا جو مشن ہے آپ کا جو دل کرتا ہے کرنے کو اس کی تکمیل میں وہ رکاوٹ نہیں ہو سکتا یہ خواتین آپ کے سامنے مثال ہے ماشاءاللہ تو I am very very proud of all of you ماشاءاللہ اور ابھی ہم نے یہ سیفٹی اپ لانچ کی ہے never again اس کے پیچھے پوری ہماری ایک ہسٹری ہے خواتین کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے کیا پروبلم فیس کرنی پڑتی ہے میں نے بھی وہ پروبلم فیس کی ہے جو ہرسمنٹ ہوتی ہے بڑا آسان ٹاغٹ ایک خاتون ہوتی میں نے بھی جلسوں میں آوازیں جو کسنا ہوتا ہے جیل میں جو ایک humiliating سلوک ہوتا ہے میں بھی dead cell میں رہ کر آئی ہوں تو اچھا ہے میری training ہو گئی یہ مجھے سخت جان بنا دیا ہے تو میں اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کرتی ہوں لیکن مجھے اندازہ ہے کہ یہ کس کس مراحل سے گزر کے یہ خواتین یہاں پر پہنچی ہیں جو میرے سامنے بیٹھی ہوں اور جو سٹیج پہ کھڑی ہیں میں بھی ان میں سے ہوں اور یہ ایک mindset کا جو مقابلہ کرنا پڑتا ہے وہ ایک آسان بات نہیں ہے یہ جو struggles ہیں ان کی کچھ ایسی ہیں جو قوم کے سامنے ہیں کچھ ایسی struggles ہیں ہر خاتون کی وہ لوگوں کو نظر نہیں آتی تو میں اس لئے ان کو unsung heroes کہتی ہوں میں یہ چاہتی ہوں میرا خواب ایسا پنجاب ہے women empowerment میں بہت تقریریں ہوتی ہیں میں وہ خالی تقریر نہیں میں پہلے کام کر کے آئیوں پھر میں آج women empowerment میں آپ کے پاس package لے کر آئیوں میں نے ابھی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ میری red line ہے کہ خواتین کو حراسہ کرنا harassment میری red line ہے اور اس کے علاوہ کہیں پر اگر کسی خاتون سے کوئی زیادتی ہوتی ہے وہ بھی میری red line ہے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جہاں پر اگر کوئی بچی کام کرنا چاہتی ہے پڑھنا چاہتی ہے تو وہ پڑھے عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو کرے کوئی خاتون پولیس پورٹ میں آنا چاہتی ہے آئے traffic department میں آنا چاہتی ہے آئے ڈی ایم جی میں آنا چاہتی ہے آئے ڈاکٹر بننا چاہتی ہے بنے انجینئر بننا چاہتی ہے بنے آئے ڈی میں کرنا چاہتی ہے کرے اور اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر وہ freelancing کرے تو کرے اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر اپنے secure environment میں وہ اپنا کوئی business کرنا چاہتی ہے اس کو کرنا چاہیے میں چاہتی ہوں کہ میں ایک ایسا environment پنجاب کی خواتین کو دے کر جاؤں جہاں پر کسی خاتون کو اپنے خواب کو پورا کرنے کیلئے اپنے ends meet کرنے کیلئے کوئی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے work places جو ہیں وہ ہماری safe ہوں وہاں پر کوئی کسی کو کسی بھی خاتون کو ایک mental stress کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ مجھے کسی بھی وقت کسی safety یا security situation کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میں کل مجھے بہت افسوس کے ساتھ بھی یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج بھی جو میرے پاس ہر صبح ریپورٹ آتی ہے اس میں ابھی بھی ریپس جو ہیں وہ ہر روز کا مام دونے ہر روز کا لیکن گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں آئی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں بہت جلدی efficiently پکڑتے ہیں مرزمان کو لیکن وہ آج بھی وہ واقعات ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں وہ loop holes اتنے بڑے ہیں ہمارے سسٹم کے اندر وہ عدالت میں جاتے ہیں عدالت ان کو چھوڑ دیتی کل میں سرگودہ گئی دوں یقین مانے میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کہ ایک بچی تھی بارہ سال کی آئیشہ تو میں نے کوئی تین دن پہلے مجھے پتا چلا کہ اس کے جو امپلوئرز ہیں ایک میہ بیوی تھے بلکل ینگ نیولی ماری تو انہوں نے اس کو اتنا مارا دو مہینے ماں باپ سے ملنے نہیں دیا اتنا مارا اتنا تشدد کیا گھر پہ ملازم تھی ان کے ملازمہ تھی کہ وہ بچی دو مہینے کے تشدد کے بعد وہ اپنی جان سے ہاتھ دو رہی تھی بارہ سال کی اب جن کی بیٹیاں ہیں جن کے بچے ہیں وہ ذرا تھوڑا امیجن کریں اپنی بچوں کو سامنے رکھیں تو میں نے آئی جی صاحب سے بات کی انہوں نے سیونٹی ٹو آوز میں ان کو جو ملزم تھے ان کو پکڑا اور اس کی تصویر مجھے بھیجی کل میں جب سرگودہ گئی کیونکہ وہ سرگودہ کی رہائشی تھی بچی تو اس کے ماں باپ تھانے میں ان سے میری ملاقات ہوئی بائی دو وے آئی جی صاحب تھانہ بہت خوبصورت تھا آپ کا ماشاءاللہ پورا مجھے لگی نہیں رہا تھا کہ میں کسی تھانے میں کھڑی ہوں اور خواتین کا الہیدہ ڈیسک تھا جس پہ خواتین فلیس آفیسر کمپلیننس کو ڈیل کر رہی تھی تو میں بہت اس چیز کو اپریشیئیٹ کرتی ہوں پلیس کی پٹا تو وہ میں جب ادھر گئی تو وہ بچی کے ماں باپ تھے وہ بھی چھوٹی عمر کے تھے بچی کی ایک بہن تھی وہ سن بھی نہیں سکتی تھی بول بھی نہیں سکتی تھی وہ خود چھوٹی عمر کی تھی آئی سنگ تھرٹین فورٹین کیوں بھی یا اس سے بھی چھوٹی تھی تو میں نے پوچھا کہ یہ آئیشہ کی بڑی بہن ہے چھوٹی بہن اس نے کہا نہیں آئیشہ کی بڑی بہن ہے مطلب آئیشہ اس سے بھی چھوٹی تھی اور باپ نے کہا کہ وہ ایک چھوٹا سا بچارہ غریب سا بندہ تھا پانچ لاکھ روپے اس پر کرزہ تھا اور اس کرزے کو ادا کرنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو ادھر ملازمت کسی میابیری کے گھر میں دی تھی تو میں خوش ہوں کہ وہ ملزمان پکڑے گئے لیکن